ان کے لبے رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے سوال سفر کے بارے میں ہے یعنی اکثر لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ لانگ ڈرائیو نام سے گاڑی لے کر لمبے سفر کے لئے ہنکل جاتے ہیں تو اس کی شرن کیا اجازت ہے اور لانگ ڈرائیو جائز ہے یا نا جائز ہے لانگ ڈرائیو جو سوال میں وضاحت نہیں ہے جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سہر و تفریق کے لئے کچھ دوستوں کو جمع کر کے یا دو فردیا اکیلا تنہا بھی شخص گاڑی لے کر لمبے سفر کے لئے نکل جاتا ہے تو اول تو سفر کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے کہ بلا وجہ کا بنا کسی مقصد کے سفر کرنا نہیں چاہیے یعنی بنا وجہ سفر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے یہ حدیث پاک موجود ہے مگر اگر لانگ ڈرائیو کو اگر ایک سائیڈ رکھنے کے بعد خالی سفر کی بھی بات کریں تو اس حدیث پاک کے بھی بہت سارے لوگ مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سفر جو جائز مقصد ہوتا ہے جیسے کسی ضرورت کے تحت سفر کرنا ہے علاج وغیرہ کے لیے دین کے مقاصد کے لیے اگر سفر کرنا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر تو اس میں کوئی حرض نہیں ہوتا لیکن آج کل جو سفر ہوتا ہے وہ بنا وجہ کا سفر ہوتا ہے یعنی سہر و تفری کے لیے یا میلہ وغیرہ گھومنے دیکھنے کے لیے یا اس کی کوئی شرعی حاجت نہیں ہوتی لیکن بنا مقصد کا سفر ہوتا ہے تو یہ سفر بھی اس طرح سے حدیث پاک کے اندر یہ منع ہے اور رہا لانگ ڈرائیو کا ہے یعنی گاڑی کے ساتھ سفر کرنا تو اس کے اندر جو منع کی صورت آئے گی وہ بلکل ناجائز ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو بنا مقصد کے گاڑی کو لے جا کر اس کے پیٹرول کا اسراف کرنا اور وقت کا اسراف کرنے سے دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تو جن کے پاس گاڑیاں ہیں وہ اپنی ضرورت کے تحت اگر ایک جنگہ سے دوسری جنگہ جاتے ہیں پھر بھی اگر اپنی گاڑی سے جانا چاہے تو اس میں حرض نہیں ہوتا کیونکہ اکثر جو ہوتا ہے گاڑی وغیرہ کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ پیدل چلنے سے بچا جا اور وقت کو بچائے جائے تو یہاں گاڑی کا استعمال کرنے کی تو اجازت ہے اور رہا یہ کہ لانگ ڈرائیو تو یہاں جانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا لیکن بنا وجہ ایک شیر و تفریق کے لیے جائے جاتا ہے تو اس کے اندر وقت کا بھی برباد کرنا ہوتا ہے دوسری بات پیسو کا بھی برباد کرنا ہوتا ہے یعنی جن پیسو سے ہے جس قیمت سے پیٹرول ڈالوائے جائے گا اور اس کو بینہ کسی وجہ کے بینہ وجہ اس کو پیٹرول کو خراب کیا جائے گا سو کلو دو سو کلو میٹر پانسو کلو میٹر چلا کے تو اس طرح سے پیٹرول کی بربادی کرنا اسراف کرنا ہوگا دولت کو ختم کرنا ہوگا اور یہ گناہ ہوگا کہ بینہ وجہ رقم کو بھی برباد نہیں کرنا چاہیے اب رہا یہ کہ جب لانگ ڈرائیو پر جائیں گے گاڑی میں بیٹھ کے تو جتنا افراد ہوں گے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ذکر کرتے ہوئے جائیں گے یا کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بلکہ فضول کو ہی کرتے ہوئے ہسی مزاق تفریح کرتے ہوئے جائیں گے تو اس کا جو زبان کا گناہ ہوگا یہ الگ ہوگا جو وقت برباد ہوگا اس کا گناہ الگ باقی مال کا تو گناہ ہے ہی کہ یہ مال اور پیٹرول وغیرہ کی بربادی ہے تو لہذا اس طرح سے لانگ ڈرائ جائز نہیں ہوں اور اگر مقصد جائز ہے تو ڈرائیو لانگ ہو یا شورٹ ہو اس میں کسی طریقے کوئی کباہت نہیں ہے پتھر میں حسن علی پرنوار بنایا